من سرچ فر میننگ یہ کتاب ہے وکٹری فرینکلین کی وکٹری فرینکلین کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ مہارے نفسیات تھے سیکنڈ ورلڈ وار کی یہ کہانی ہے ان کو نازیوں نے یعنی کہ نازی جو ہے وہ یہودیوں کو ڈھونڈ رہتے ہیں نازی مجھے پکڑنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میں تو مہارے نفسیات ہوں میں تو ڈاکٹر ہوں مجھے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے سیٹیفیکٹ دکھا دیئے دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ سیٹیفیکٹ پکڑ کے مہچے سے آگ لگا دیا تو وہ ڈپریشن کا آگاز اسی سے ہی اسی وقت سے ہی ہو گیا میری اتنی محنت کو ایک چھٹکے سے اڑا دیا گیا کہانی بتاتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے جیل میں رکھا گیا ہے جیل میں کس طریقے سے میرے پر ظلم و ستم کیے گئے یہ جو قید میں جو قیدی ہیں ان کی نفسیات کے اوپر یہ دیکھتا ہے قیدی جو ہے وہ جب قید میں رہتے ہیں اور کئی سالوں تک قید میں رہتے ہیں تو ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے تو وہ ان کی نفسیات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سمجھ سمجھے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قیدیوں کی نفسیات کیا چیز ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ قیدی جو ہے وہ دھڑا 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 خودکشیا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مار رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں ہم اگر ہم ویسٹر ورلڈ میں چلے جاتے ہم دیکھتے کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں وہ خودکشیہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں ابھی میں اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں سے سوال کرلوں کہ آپ کے زندگی کا مقصد کیا ہے تو شاید سب تو یہ کہیں گے کہ میری زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ٹھیک ہے اوروں کے کام آنا لیکن اگر آپ کو کوئی بھی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ آپ کسی کے کام آئی ہی نہیں سکتے تب آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا آپ کو جیل میں دس سال کی سزا ہو گئی ہے تو اب آپ کی زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو نہیں ہوگا تو یہ کتاب اسی کو پر ہے اور اس کے اندر انہوں نے لوگوں تھیرپی سجیسٹ کیے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے